ہم شنطی ابھی ہم نئے سال میں اینٹر کر چکے ہیں 2020 میں اور یہ ایک خاص سال ہے کئی مانوں میں پچھلے کچھ سالوں سے یہ ریالائزیشن پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے کچھ ایسی باتیں تھیں جن کو پہلے لوگ میں تو نہیں دیتے تھے لیکن ابھی لوگ ان کو سمجھنے لگے ہیں جاننے لگے ہیں اس میں سے ایک بات ہے سنگلپوں کی شکتی یا اینرڈی جیسے لوگ کہتے ہیں کئی بار آج کی ملڈی میں بابا نے سنگلپوں کی شکتی کو بہت گہرائی سے اور بہت بھی سٹار سے بتایا ہے ہم جو بھی سپریچول راستے پر چلنے والے بھائی بہن ہیں جو بھی میڈیٹیشن کے ایکسپاریمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہوتا ہے کہ سنگلپ شکتی کے بھندوینے پر یوگ ہم کیسے کریں لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سنگلپ شکتی سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں سنگلپوں میں کتنی شکتی ہے تو آج کی ملڈی کا ٹائٹل تو ہے پندے آتماؤں کے لچھن لیکن کرسٹل کلیر انہسٹینڈنگ کے پوائنٹ آمی سے اور ریٹینشن کے پوائنٹ آمی سے تاکہ ہمارے مینڈ میں کوئی یاد رہے ہمیں اسے فوکس کرنا پڑے گا کہ سنگلپوں کی شکتی ہوتی ہے پرنی آتمہ کے پاس تو دو باتیں ہیں پرنی آتمہ کے پاس وہ شکتی آتی کیسے ہے نمبر ون نمبر دو جو شکتی پندے آتمہ کے پاس تھی وہ گمائی کیسے انہوں نے تھرے تھا یوکے انڈ میں کیا ہوا ایسا یا دو پر یوکے بعد ایسا کیا ہوا کہ وہ شکتی کھو دی اور تیتری بات ہے کہ جن پندے آتمہ کے پاس ابھی سنگم پہ بھی سنگلپوں کی شکتی ہے تو اس سے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں گہرا ٹوپک ہے انٹریسٹنگ ٹوپک ہے اور ہمارے یوگ کو گہرائی میں لے جانے والا ہمارے سوان کے لیول کو ٹیپ کرنے والا ٹوپک ہے یہ تو فوکس کریں گے کہ ہمیں یہ باتیں یاد رہیں ہم نوٹ بھی کر سکتے ہیں ان کو اور بابا جو بھی ایکجامپلز انالوسی یوز کرتے ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہوگی ہے اور ان کی گہرائی میں جانا ہے ملنی پڑھنے کے بعد بھی پہلی بات ہے کہ سنگلپک سوچ ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ بیوانے سنگلپک سوچ کیوں کہا تو سوچ ایک بہت ایزی میکنیزم ہے اگر کسی کمرے میں اندکار ہے اور آپ کو پرکاش لے کر آنا ہے تو جسٹ سوچ کو آن کرنا ہے اور وہ لائٹ آ جائے گی یعنی کی بہت کم ایفورٹ میں لیکن یہ میکنیزم پتہ ہونے چاہیے اگر ہمیں یہ نہیں پتہ کی کمرے میں سوچ کہاں ہے اور کون سا سوچ ہے ملنی جی کے بہت سارے سوچ ہیں کبھی بار ایسا ہوتا ہے اس مدبن میں خاص طور سے کسی حل میں کسی حل میں آپ کو ایک پرٹکوزر فیل یا لائٹ آن کرنی ہے لیکن دیر آر سو منی سوچ آن دا بول تو یوں یوں آر کلولیس کی کون سا سوچ آن کرنا ہے تو سوچ آن کرنا ہے رائٹ سوچ آن کرنا ہے رائٹ پاور کے لیے اور رائٹ کام کے لیے تو اس کی گہرہی میں جائیں گے سنگلپک سوچ ہے دوسرا ہے سنگلپک روحانی چنگلپک ہے چنگلپک میں ایک آکرشن کی شکتی ہوتی ہے دور سے ہی وہ کھینچ لیتا ہے چیزہ کو ہمارے سنگلپوں میں یا پرنی آتما کے سنگلپوں میں چنگلپک یہ شکتی ہوتی ہے روحانی طاقت ہوتی ہے آپ نے یعنوبہ کیا بھی ہوگا پیبر اس کو بھی ہم دیکھیں گے تیسری بات ہے پرنی آتما کا جو سنگلپ ہوتا ہے وہ لائٹ ہاؤس ہوتا ہے کتنی اچھے بات ہیں لائٹ ہاؤس ہوتا ہے تو خود پرکاشمان ہوتا ہے یعنی اسے خود اپنا راستہ کلیئر ہوتا ہے کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے اور اوروں کو بھی وہ راستہ بتاتا ہے لائٹ ہاؤس یہ ایک اور ملنی بابا نے اس طرح کی چلائی ہوئی ہے وہ اوروں کا بھی راستہ بتاتے ہیں ان کو کلیئر کرتے ہیں اور ان کو کلیئر جن کو بتاتے ہیں ان کا بھی راستہ کلیئر ہو جاتا ہے تو سوچو کہ ہمارے سنگل بھی لائٹ ہاؤس ہے ایک ایسے سمیہ میں جس سمیہ کے دنیا میں بہت جیادہ کنفیزن ہے اگیاں کی وجہ سے بھی کنفیزن ہے اب بہت جیادہ جیادہ گیاں ہونے کی وجہ سے بھی کنفیزن آجاتا ہے ایسے سمیہ میں کلیاریٹی بہت بڑی شکتی ہے تو لائٹ ہاؤس ہے گیاں کی آدھار کا نیکس پوائنٹ ہے پڑنی آتما کا سنکلپ شیطل شروع ہے دکاروں کی اگنی میں جلتے ہوئے آتما کو شیطل تک انبغت کرنے والے ہیں اور پڑنی آتما کا سنکلپ ایک روحانی شستر ہے شستر کیا کرتا ہے جو پرتنتر آتما ہے جپڑی ہوئی زنجیروں میں اس کو جنجیروں کو توڑ کے پرتنتر سے سوتنتر بنانے والا ہے تو سنکلپک شریطل شستر بھی ہے تیر کی طرح بھی ہے گولی کی طرح بھی ہے ہر شستر کا کام یہ کرتا ہے گولہ بھروت کی طرح بھی ہے بابا نے ساری بتیجوز کی ہوئی ہے اور پڑنی آتما کا سنکل پاسمبھا کو بھی سمبھا کرنے والا ہے پڑنی آتما کا سنکل پاسمبھا کو بھی سمبھا کرنے والا ہے اور نا امیدوار سے امیدوار بنانے والا ہے جس میں بابا نے ایکزامپل دیا ہے کہ راگستان کی بھومی ہے جہاں کہ کوئی بھی ویسٹیشن نہیں ہوتی ایسی مرو بھومی میں ڈرائی لینڈ میں بھی ہریالی لانے والا ہے یعنی کہ جہاں کوئی امید نہیں ہے ہوپلائس کیس ہے وہاں بھی ہوپ لے کر آنے والا ہے تو یہ بہت کلیر کافی امپورٹن پوائنٹس ہیں لیکن وہ پڑنی آتما بنی کیسے ہیں پہلی بات ہوتی ہے کہ خوندی آتما کے پاس جو بھی کھا جانے ہوتے ہیں وہ سب کو مہادان کرنے کے کارن خوندی آتما کرنی ہے بابا نے نئے سال پہ بھی 34 دیسمبر کو بھی ہمیں جو ہوم ورک دیا ہے اس میں بھی یہ مہادان کی بات کہی ہے ہمیں سفل کرنا ہے سب کچھ جو سمیں ہمارے پاس ہے جو سواس ہماری چلتی ہے جو سنکھن ہمارے مند میں آتے ہیں سب کچھ سفل کر کے مہادانی بننا ہے تو اس سے پنی آتما بنتے ہیں اور ایسی آتما ہر سیکنڈ ہر سنکلپ کے کلی اڑکاری ہوتی ہے اور اپنی رحم کی کرنوں سے وہ انیک آتماوں کے دکھ اشانتی کے اندکار کو دور کرنے والے ہوتے ہیں بابا نے ایک بہت ہی اچھا اگزامپل دیا ہے یہ آس کی موڑنی کا ہائی لائٹ ہے ایک طرح سے یہ والا ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے بابا نے یہ بات یوز کی ہے کہ دعا پر یوں جو راجہ تھے ان کے پاس پہلے بہت ستہ تھی آتھارٹی تھی اس آتھارٹی سے وہ جو چاہے وہ کر سکتے تھے چاہے نیتہ ہوں چاہے ڈکٹیٹرز ہوں چاہے رازائے ہوں لیکن دیرے دیرے ان کی ستہ چلی گئی ان کے حاصل ایسا کیوں ہوا تو اس کا بابا نے کمپیرزن کیا ہے ہمارے ساتھ کہ آپ کے پاس بھی ساہی ستہ تھی آلمائٹی آتھارٹی کی وہ کیسے چلی گئی یا اب وہ آئی گئی کیسے تو یہ بھی ہم دیکھیں گے پھر بابا نے اٹھار کہی اسی میں پرنی آتما تقدیر کی لکیر کھیچنے والی ہے یا پرنی آتما پر سنکلپ آتماوں کی تقدیر کی لکیر کھیچنے والا ہے تو ان ساری باتوں سے یہ تو کلیر ہے کہ سنکلپوں کی شکتی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ہمیں اٹینشن دے کر ٹائم دے کر ایکہ گرتہ سے پریکٹس کرنا ہے اور سمجھنا ہے تو آج کی ملی سے دیکھتے ہیں بابا ہمیں اور کیا باتیں سکھانا چاہتے ہیں تو بابا نے کہا کہ آج باب دادا اپنے سروس سریسٹ مہان پرنی آتماوں کو دیکھ رہے ہیں پرنی آتما ارثت ہر سنکلپ اور ہر سکنٹ اپنے اور انے آتماوں کے پرتی پرنے کا کھاتا جمع کرنے اور کرانے والے ہیں تو صرف ہم کھاتا جمع کرنے والے نہیں ہیں کرانے والے بھی ہیں ان باتوں کی بھی بھن بھن یکتی آرشنی ہیں کہ کیسے اور آتماوں کو بھی پرنے آتما بنائیں سیکنڈ پوائنٹ ہے پرنے آتما ارثت صدا کوئی نہ کوئی کھا جانے کا مہا دان کر پرنے کمانے والی کوئی نہ کوئی کھا جانے کا دان ہم کر سکتے ہیں اس میں کسی موقع کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ بائی ڈیفولٹ ہر سمیں ہو سکتا ہے چاہے ہم گوڑوں کا دان کریں شکتیوں کا دان کریں تھرڈ پوائنٹ ہے پنے آتما ارثت صدا ان کے نئے نومے باپ دادا کی مورت اور صورت میں باپ دادا کی سیرت اس مرتی میں باپ سمان سمرت بکھ میں صدا گیاں رتن ارثت صدا امولی بول ہر کرم باپ سمان چھریتر صدا باپ سمان وشو کلینکاری ورتی ہر سکنڈ ہر سنکل کلینکاری روحانی کرنہ اور دوبارہ چاروں اور دکھا شانتی کے اندھکار کو دور کرنے والے یہ باپ سمان وشو کلینکاری ورتی باپ سمان وشو کلینکاری ورتی اتنی سی بادی ودھارت ہو جائے تو سب کچھ سہز ہونے لگے گا اور اس کا ایک پریکٹیکل ابھیاس ہے یہ ہم ماسٹر سوری ہیں اور رحم کی کرنوں کے دورہ سارے وشو کی آتماوں کے دکھا شانتی کے اندھکار کو دور کر رہے ہیں پورت پوائنٹ ہے پورنے آتما اپنے پورنے کی پنجی سے انہیں گریبوں کو سہوکار بنانے والے ہوتے ہیں گیال سورو پورنے آتما کے ایک پورنے میں بھی بہت طاقت ہے کیونکہ ڈائریکٹ پر ماتمہ پاور کی آدھار پر پورنے آتما ہے یہ پر ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ہی پاورز ملی ہیں یہ ڈائریکٹ پر ماتمہ پاور کی آدھار پر ہے اسی لئے اس میں ایکسٹرا پاور ہوتی ہے پھر بابا نے بہت اچھے اگزام بندی اس کو بہت دھیام سے سننا ہے جیسے دعا پر کے انڈائریکٹ دانپورنے کرنے والے سکامی الف کال کے راجہیں دیکھیں بس سننے ہوں گے ان راجہوں میں بھی راج ستہ کی فل پاور تھی جو آرڈر کریں اس کو کوئی بدر نہیں سکتا چاہے کسی کو کیا بھی بنا دیں راجہ مطلب سب سے اوپر ہوتا تھا کسی کو مالا مال بنا دیں کسی کو فانسی پر چڑھا دیں دونوں اٹھارٹی تھی اچھا کرنے کی بھی بڑا کرنے کی بھی تو یہ تھی لیکن انڈائریکٹ دانپورنے کی ستہ جو دعا پر کے عادی میں یتھارت روپ میں یوز کرتے تھے پھر بھی وہ یتھارت روپ میں ہی تھی لیکن پیچھے پیچھے وہی راجہ ستہ اور یتھارت روپ میں ہو گئی اس کارن آخر انت میں وہ سماپت ہو گئی لیکن جیسے انڈائریکٹ راجہ ستہ میں اتنی شکتی تھی جو اپنی پرزا کو پریوار کو الفکال کے لیے سکھی و شانت بنا دیتے تھے ایسے ہی آپ پرنے آتماؤں و مہادانیوں کو بھی ڈائریکٹ باپ دوارہ پرکڑتی جیت مایاجیت کی وشیہ ستہ ملی ہوئی ہے تو آپ آلمائٹی ستہ وادے ہو اپنی آلمائٹی ستہ کے ادھار پر ارثات پرنے کی پونجی کے ادھار پر شگھ سنکلت کے ادھار سے کسی بھی آتمہ کے پرزی جو چاہو آپ کو بنا سکتے ہو it's a big thing آلمائٹی ستہ کے ادھار پر ارثات پرنے کی پونجی کے ادھار پر شب سنکلت کے ادھار سے کسی کو جو چاہو بنا سکتے آپ کے ایک سنکلت میں اتنی شکتی ہے جو باپ سے سمبند جوڑ مالا مال بنا سکتے ہو ان کا حکم اور آپ کا سنکلت باپ نے حکم کے ادھار سے جو چاہو کر سکتے ہیں ایسے آپ ایک سنکلت کے ادھار سے آتمہ کو جتنا چاہیں اتنا اوچہ اٹھا سکتے ہیں یہ بہت ہی deep باپ نے انالوزی ڈرو کی ہے اس پر سوچنا ہے تھوڑا ہمیں اس کے بہت deep implications ہیں ان کا حکم سے چاہے جو ہو سکتا تھا ہمارے سنکلت سے جو چاہے ہو سکتا ہے اس کو ہم یاد رکھیں گے کیونکہ ڈائریکٹ پر ماتمہ دکھار پراکٹ ہوا ہے ایسی آتما ہی ہو لیکن ابھی practical میں کیوں نہیں ہوتا تو کیونکہ یہ question سب کے mind میں آ رہا ہوگا ملڈی بڑھ کے سمی بھی کہ بابا اتنی ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتو رہے ہیں لیکن ہوتا تو ہے نہیں کیوں نہیں ہوتا ہے ادھکار ہے almighty سکتہ بھی ہے پھر اس کو use کیوں نہیں کر پاتے ہیں current کیا ہے یہ سریسٹ سے ابھی تک شروع کیوں نہیں ہوئی ہے تو اس کا بابا نے بہت گہرا ہی قارن بتایا ہے اور اس کا heading ہے کہ سنکلت شکتی کا miss use نہیں کرو use کرو کوئی بھی سکتہ کو ساری history میں ever use نہیں کیا ہے اس کا vicious قارن ہے کہ اپنے سکتہ کو miss use کرنا تو اس کا بابا نے پھر ایک بتایا example راجہ انہیں راجہی گمائی نتاؤں نے اپنے کرسی گوائی ڈکٹیٹرز اپنے ستہ کو بیٹھے کیوں اپنے نزی کارن کو چھوڑ ایشوار آم میں برست ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی بات کی طرف سوئے مدین ہوتے ہیں اسی لئے ادھکار چھوڑ جاتا ہے وشیبوت ہوتے ہیں اسی لئے اپنا ادھکار miss use کر لیتے ہیں ایسے باب دورہ آپ پرنے آتماؤں کو جو ہر سیکنڈ اور ہر سنکل میں ستہ ملی ہوئی ہے authority ملی ہوئی ہے سرب ادھکار ملے ہوئے ہیں اس کو یتھار فریتی سے ستہ کی برلیوں کو جانتے ہوئے اسی پرماڑ یوز نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے امبیلے بن کے ایش آرام میں یا میرت سوچنے اور بلنے میں miss use کرنے سے جمع ہوئی پنڈے کی پونجی و پرابت ہوئی ایشواری ستہ کو جیسے یوز کرنا چاہیے ویسے نہیں کر پاتے ہیں تو ہم نے بھی ستہ کھوئی ہے نہیں تو آپ کا ایک سنکل بھی بہت شہد پہ شالی ہے اب اب بتا رہے ہیں کہ ایک ایک سنکل میں کتنی طاقت ہے سرسٹ برابنوں کا سنکل آتما کے تقدیر کی لگیر کھینچنے والا سادن ہے آپ کا سنکل بھی ایک سوچ ہے جس کو آن کر سیکنڈ میں اندکار مٹا سکتے ہو پرنے آتماوں کا ایک سنکل بھی روحانی چمبک ہے جو آتما کو روحانیت کی طرف اکرشت کرنے والا ہے پرنے آتما کا سنکل لائٹ ہاؤس ہے جو بھٹکے ہوئے کو صحیح منجل دکھانے والا ہے یہ سارے ہماری یوک کے ابھیاس بھی ہو سکتے ہیں پرنے آتما کا سنکل اتی شیطل صوروک ہے جو وکاروں کی آگ میں جلی ہوئی آتما کو شیطل بنانے والا ہے پرنے آتما کا سنکل ایسا سستر ہے جو انیک بندھنوں کی پرطن پر آتما کو ستنکر بنانے والا ہے پرنے آتما کے سنکل میں ایسی وشیس شکتی ہے جیسے جنتر منتر دوارہ اسنکل بات کو سنکل کر لیتے ہیں ویسے سنکل کی شکتی دوارہ اسنکل کو بھی سنکل کر سکتے ہو وشی کرن مہا منتر دوارہ وشی بوت آتما کو فائر فلائی موافق اڑا سکتے ہو یہ ساری ابھیاس کی باتیں ہیں گیرہائی سے جب ان کا ابھیاس کریں گے تو ہمیں بہت سرشنبہ ہوں گے تو جیسے آز کل کے ینتر دوارہ راکستان کو بھی ہرہ بھرا کر دیتے ہیں پہاڑیوں پر بھی فلوگا دیتے ہیں کیا آپ پرنے آتماوں کے سترش سنکلپ دوارہ نہ امیدوار سے امیدوار نہیں بن سکتا تو ایسے ہر سیکنڈ کے پرنے کی پنجی جمع کرو ہر سیکنڈ ہر سنکلپ کی ویلیو کو جان سنکلپ اور سیکنڈ کو یوز کرو جو کاریاز کی انیک پدم پتی نہیں کر سکتے وہاں آپ کا ایک سنکلپ آدمہ کو پدمہ پدم پتی بنا سکتا ہے تو آپ کے سنکلپ کی شکتی کتنی سریسٹ ہے چاہے جمع کرو اور کراؤ چاہے گرث گماؤ یہ آپ کے اوپر ہے کیا ہوگا پھر؟ اب آپ اس کا کونسی کوئنس بھی بتا رہے ہیں گمانے والے کو پاس چاہتا آپ کرنا پڑے گا جمع کرنے والے سروپرابتیوں کے جھولے میں جھولیں گے کبھی سکھ کے جھولے میں کبھی شانتی کے جھولے میں کبھی آرینٹ کے جھولے میں اور گھمانے والے جھولے میں جھولے والوں کو دیکھ اپنی جھولی کو دیکھتے رہیں گے تو یہ تو اچھا نہیں لگے گا کسی کو بھی تو آپ سب سے جھولنے والے ہونا پھر بابر نے کچھ رازستان اور یوپی والوں سے بات کی ہے پھر یاد پیار ایسے سریسٹ سنکلپوں کی ویدھی دوارہ آتموں کی ستیتی کرنے والے ایشوری ستہ دوارہ آتموں کو ہر بپتہ سے چھوڑانے والے صدا کو نکھی پونجی جمع کرنے اور کرانے والے صدا ویشو کلیاں کے درد سنکلپ دھارند کرنے والے ایسے سروسٹ پرنیات ماں کو باب تعدہ کا یاد پیار اور نمستے ہم سبھی بائی بینوں کا بھی بچوں کا باب تعدہ کو نمستے تو آس کی ملی سے ہم یوک کے عبیاس میں جن باتوں کو شامل کریں گے وہ یہی بات ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائریک پر ماتن پاور کے ادھار پر میں ایک پونجی آتمہ ہوں اور میرا ایک ایک سنکلپ آتموں کی تقدیر کی لکھر کھیجنے والا ہے ملجی آتمہ کا سنکلپ ایک سوچ کی طرح ہے جو کہ ایک سیکنڈ بیندکار کو دور کرنے والا ہے بس مرتی سے سمرتی بنانے والا ہے ملجی آتمہ کا ہر ایک سنکلپ روحانے چمبک ہے جو آتموں کو پرمات مکاری کی طرف پر شد کرنے والا ہے اور ہمارا ہر ایک سنکلپ لائٹ ہاؤس ہے ٹوٹل اپسولیٹ کلیریٹی بلا ہے ہمارا اور سب کا راستہ کلیر کرنے والا ہے ہر ایک سنکلپ ہتیش شیطل میں شروع ہے دو یوگوں سے جلدی ہوئی آتمہ کو شیطل بنانے والا ہے اور مزا آتمہ کے سنکلپ سریشتر شستر ہے اس شستر کے ادھار پر ہی میں آتمہ مستر سروش اتوار ہوں روحانے آرگی کا یو دھاؤں مائیہ کی ہر چار کو سمجھ اس کو جیتنے والے ہیں اور سنکلپوں کی شکتے کے ادھار پر اسمبھا کو بھی سمبھا بنانے والے اُنیاتمہ ہیں نو میدوار سے امیدوار بنانے والے راگستان جیسے بھومی میں بھی حریلی لانے والے اُنیاتمہ ہیں تو آسکی ملڈی سے ہمیں کافی ساری ایسی باتیں ملی ہیں جن پر ہمیں ابھیاس کرنا ہے اور یہ ابھیاس مہتی لامنی ہے انٹرسٹن ہے ان کو کرنے میں بہت مزا بھی آئے گا اور آپ اپنا ایک سپیریٹ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور فائنلی ہم ایک تھوٹ میں یہ بیٹھیں گے کہ ہم آدموں کی روحانی کرنے رحم دل کی کرنے پورے وشک میں چار اور فیل رہی ہیں ساریسٹ سنگ خلپ شکتی کے ادھار پر ہم سبی آدمان کو اور ماتنے پر سچتا کی طرف سے زارے اوم شہدی